موسیقی 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 سٹرونگ ہوتا ہے اور ہماری باڈی کو گرمہت بھی ملتی ہے جیسے بادام کی بات کریں تو یہ نہ تو صرف ہمارا دماغ تیز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی گنوں کی وجہ سے ہارٹ دانتوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے بادام میں پروٹین فائبر کیلشیم انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹامین ای جیسے تتو پائے جاتے ہیں جو آپ کو روگوں سے دور رکھنے میں سہائک ہیں اور اکھروٹ کی بات کریں تو آپ ٹینشن نہ لیں اکھروٹ میں مھوٹاپا نہیں ہوتا یہ فائبر ویٹامین بی مگنیشیم اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو شریر کو سوست رکھتا ہے اور دماغ کو تیز بناتا ہے اور پسٹا پسٹا نہ صرف مٹھائیوں کی شوبہ بڑھاتا ہے بلکہ کلیسٹرول اور ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے اس میں پائے جانے والا مگنیشیم کوپر ویٹامین بی فوسفورس اور فائبر دل کے روگوں کو روکنے میں سکشم ہوتا ہے اور کاجو جو کی کھانے میں بہت سوازشت لگتے ہیں ایک بار کھانا شروع کرو تو رکھنے کا من ہی نہیں کرتا شریر میں طاقت لانے کے لیے کاجو کا سیون کریں پروٹین اور ترہ ترہ کے ویٹامین سے بھرپور کاجو آپ کو سردیوں میں کام کرنے کی طاقت دے گا اور کشمش کی بات کریں تو شریر میں خون بڑھنا ہے تو خوب کشمش کھائیں اگر آپ کو خون کی کمی ہے خون بڑھانا چاہتے ہیں تو پرچور ماترہ میں آئرن ہونے کے کارن کشمش شریر میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے ساتھ ہی کف میں بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے تو اس لیے آپ پکوڑے کھانے سے اچھا تو اپنے جو دن میں سناکس کی جگہ آپ ڈرائی فروٹس کھائیں جو کی آپ کو بہت لاب دے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں چلیے بات کرتے ہیں گڑ کے بارے میں سردی میں گڑ سوافت کے لیے امرت کہا گیا ہے اس میں کیلشیم فوسفورس مگنیشیم پوٹیشیم آئرن سہیت کئی تطو ہیں اس لیے گڑ کا سیون ضرور کریں گڑ جیسا کہ اس کا نام ہے اتنا ہی گنکاری ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گی شکر کی تلنا میں گڑ کو پچانے میں شریر کو کافی کم کیلری خرچ کرنی ہوتی ہے اور گڑ میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ فوسفورس بھی ہوتا ہے جو اسٹیوں کو بنانے اور انہیں مضبوطی پردان کرنے میں سہائک ہوتا ہے اس کے علاوہ مگنیشیم پوٹیشیم آئرن اور کچھ ماترہ میں کوپر جیسے سواست وردک تطو ہوتے ہیں گڑ میں گڑ شریر کا رکھ ساف کرتے ہیں تھکان اور کمزوری محسوس کرنے پر اگر گڑ کا سیون کیا جائے تو آپ کو انرجی لیول بڑھ جائے گا اور گڑ جلدی بھی پچ جاتا ہے گڑ شریر کے ٹیمپریچر کو نیانتر رکھتا ہے اور روز گڑ کے ٹکڑے کو کھانا چاہیے جس سے آپ کے اگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت لاب ملے گا سردی میں دودھ کا سیون ضرور کریں گرم دودھ پینے سے ایک تو آپ کو انرجی ملے گی اور رات کو سوتے سمیں اگر آپ دودھ میں حلدی ڈال کر یا پھر دودھ میں شوارہ ڈال کر یا پھر دودھ میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اس کا سیون کریں گے تو آپ کو بہت لاب ملے گا کف سے آپ کو راحت ملے گی اگر باڈی میں پین رہتی ہے اس سے راحت ملے گی اگر کہیں چوٹ لگی ہے تو اس میں بھی درد میں آرام آئے گا ایسا کرنے سے آپ کو بہت لاب ملے گا اور اگر آپ کو یورن کی بہت دکت ہے تو آپ گڑ میں دودھ میں گڑ مکس کر کے اگر پیئے تو آپ کو بہت لاب ملے گا رات کو بار بار اٹھ کر ٹائلٹ جانا پڑتا ہے تو اس سمسیہ سے آپ کو نزات ملے گا سردی کے دنوں میں چکی مل سکتے ہیں گڑ کے لاب تو میں آپ کو آگے ہی بتا چکی ہوں مو فلی جو کی بہت فائدے مند ہوتی ہے ہماری باڈی کے لئے سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ تنی سوادشت ہوتی ہے کہ آپ اسے کھانے کے بعد کافی سنتوشت محسوس کرتے ہیں اور تناب رہیت رہتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تھنڈ کے دنوں میں یہ شریر کو گرماہت پردان کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا سواستکہ خیال رکھتی ہے اور بیماری نہیں ہونے دیتی یہ پیٹ کی سمسیا سے آپ کو نزاد دلاتی ہے اور آپ کے پاتچن کو درست کرتی ہے کبز گیس اور ایسی ڈیٹی کی سمسیا بھی اس سے حل کی جا سکتی ہے رکت کے سنچار کو بہتر بنانے میں یہ مددکار ہوتی ہے اور سردی زخام اور ٹھنڈ میں ہونے والے ان جو پریشانیاں ہیں ان سے یہ دور رکھتی ہے آئیے بات کرتے ہیں خجور کے بارے میں سردیوں میں دن میں ایک خجور تو ضرور کھائیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ آپ کو بیماری سے دور تو رکھے گا ہی خجور میں پروٹین فائبر بہت ادھک ماترہ میں ہوتے ہیں جس سے کبز کی سمسیا دور رہتی ہے رات کو سونے سے پہلے کچھ خجور پانی میں بھیگو دیں اور صبح آپ گرمیوں میں بھی ایسے سیون کر سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ ڈیریکٹ سیون کریں جو کہ آپ کو گرمی دے گی اور خجور رکت کی کمی کو دور بھی کرتی ہے خجور میں کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے نیمت روپ سے خجور کھانے سے کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے خجور ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے گربتی مہیلا کے لیے آئرن کیلشیم ایگنیشیم فوسفورس اور ایسی کئی چیزوں کی خجان ہے خجور اس کے بہت فائدے ہیں تھنڈ کے موسم میں ہونے والا جو ارثرائٹس کا درد ہے اس میں بھی نزاد دلاتا ہے بھوک بڑھانے کے لیے چھوارے کا گودہ نکال کر دودھ میں پکائیں وہ آپ کو لاب دے گا اگر آپ پتلے ہیں تھوڑا موٹا ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ خجور کھائیں آپ کو بہت لاب ملیں گے اور خجور میں وٹامن سی ہوتا ہے جس سے سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور رنکل سے بچاہ ہوتا ہے جو اگلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے بیسن جو خام میں شریر گرم رہنے کے ساتھ انسان کا سر بھاری رہتا ہے اور ناک بہتی ہے تو اس لئے اگر بیسن کے شیرے کا سیون کیا جائے تو بہت ہی لاب ملتا ہے گھی میں بیسن کو سیکھ کے شیرہ بنایا جاتا ہے جو کی بڑا ہی آسان ہے اور یہ باڈی کو طاقت دیتا ہے انرجی دیتا ہے اور آپ کو سردی سے بچاتا ہے سردی میں شہد بہت ہی لابکاری ہوتا ہے گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آپ کو بہت لاب مل سکتا ہے آپ ڈریکٹلی بھی شہد لے سکتے ہیں اور بچے کو چھوٹے بچے کو روز سردی میں شہد چٹائیے اس کو کبھی بھی سردی نہیں لگے گی کیونکہ شہد میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی بیکٹیریال اور انٹی فنگل گن پائے جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر اشریہ ہوگا کہ اس میں ہیلنگ کے گن پائے جاتے ہیں اس میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور دی کی پریاب ماترہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کیلشیم پروٹین اور لیکٹیو ایسیڈ بھی بھرپور ہوتا ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ جب نوراترے آتے ہیں تو ہمارے جو نریندر موڈی ہیں وہ بھی دن میں لانگ پر اپنا ورات رکھتے ہیں کچھ بھی سیون نہیں کرتے بس پانی میں شہد کا سیون وہ ضرور کرتے ہیں جس سے ان کی انرجی بھرپور رہتی ہے اور وہ بھرپور کام کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انرجی لیول بہت اچھا رہے تو آپ خود بھی شہد کھائیں اور بچوں کو بھی شہد ضرور کھلائیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی سرسوں کا تیل جسے ہم کڑوا تیل بھی کہتے ہیں سردی کے دنوں میں آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتا ہے یہ نہ کیول آپ کے شریر میں گرماہت پیدا کرتا ہے بلکہ اپنی تاثیر اور گنوں کے کارن اس کا پریوگ کئی طرح کی سمسیوں میں عوشدی کے روپ میں کیا جاتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے تو آپ اس کو کھانے میں پریوگ لائیے سبجیاں آپ جو تیار کرتے ہیں گھر میں آپ دیسی اس میں تیار کیجئے اور آپ اس کو مالش کریں اگر اس سے تو باڈی کو گرماہت ملتی ہے اور باڈی کی ڈرائنس دور ہوتی ہے دانتوں میں تکلیف ہے تو نمک میں سرسوں کے تیل کو ملا کر اگر آپ دانتوں پر اس کو رگڑیں تو آپ کو دانت کے درد میں بہت آرام ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے بالوں بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی روٹین سے اگر مالش کی جائے کیونکہ اس میں اولک ایسڈ اور لینولک ایسڈ پائے جاتا ہے تو بالوں کی گروت بڑھانے کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ باجرے کا سیون سردی میں بہت ہی لاب دیتا ہے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بہت گنکاری ہوتا ہے باجرے کی آٹے کی روٹی کھائیں آج میں نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں ہیں جس کا سیون کرنے سے آپ سردی میں گرمہت کو فیل کر سکتے ہیں سردی میں بھی آپ کا شریر گرم رہ سکتا ہے ان چیزوں کو کھانے سے اور نہ تو صرف گرمہت اس کے اور بھی بہت لاب آپ کی باڈی کو ملیں گے تو ان کا سیون ضرور کریں اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ ملتی رہے اور جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ میں اسٹرلوجی ریلیٹیڈ ویڈیوز لے کر آتی ہوں تو اگر کنڈلی سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے دیئے نمبر پر ہمیں واتسائب میسیج کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپنی کنڈلی نہیں ہے اپنی صحیح جنم تاریخ نہیں ہے یا جنم سمیں نہیں ہے تب بھی آپ کی کنڈلی تیار ہو سکتی ہے کنڈلی دیکھنے کے ہمارے چارجز ہیں نیچے دیئے نمبر پر ہمیں واتسائب میسیج کریں کسی بھی طرح کی دکت ہو چاہے وہ کرزہ ہے یا سنتان نہیں ہو رہی جوب کی پرابلم ہے فینینشل دکت ہے یا شادی نہیں ہو رہی تو آپ ہمیں سمپر کر کے اپنی پرابلم سے نزاد پا سکتے ہیں اپنی کنڈلی سے ہم آپ کی کنڈلی دیکھ کر اپائے بتائیں گے جس سے آپ کی ساری پرابلم دور ہو جائیں گی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سردی میں گرمات کو فیل کر سکیں اور ان چیزوں کو ضرور کھائیں اور اس کا لاب اٹھا سکیں میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکار گود بائی